علماء صاحب وہ جنتی دروازے کا بھی بتا دیں بائشتی دروازے کے حوالے سے بھی بلکل اس کے بارے میں بہت ساری علماء نے تشریحات و تفسیرات بیان کی ہیں اب میں ناظرین کو اپنے انداز سے بتاتا ہوں بعض لوگ اس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں یہ بائشتی دروازہ ہے میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا اور یہ کتاب دائجسٹ ٹائپ تھی اس کے اندر آلہ حضرت تائدار ایک گولڑا پیر سیدنا محری علی شاہ صاحب رحمت اللہ لہ آپ کے حوالے سے یہ بات لکھی آپ جب حضرت بابا فرید الملت بدین والحق آپ کے مدارے اکرس پہ گئے تو آپ نے بھی خواہش کا اظہار فرمایا کہ میں نے اسی دروازے سے گزرنا ہے اچھا یہاں پر ایک مولوی تھا وہ بڑا اس پر تقریریں کرتا تھا ہر یمیں سڑ سڑ کے اس کا موں کالا ہوا ہوا تھا اس کو جب پتا چلا نہ کہ پیر میرنی شاہ صاحب رحمت اللہ لے آ رہے ہیں اس نے کہا یار بڑا پڑا لکھا پیر ہے سید ہے اور بڑا ٹنہ ٹن مسئلے بیان کرتے ہیں تو آج پتا چلتا ہے کہ جب پیر میرنی شاہ صاحب ہے تو آپ نے بھی اظہار فرمایا تو اس نے آ کر چاندوس کے چمچے کڑچے بھی ساتھ تھے میں تھوڑا پجابی کا لفظ بول لیتا ہوں تو انہوں نے آ کے شور مچانا شروع کر دی وہ آ کے کہنے لگے یہ آپ جیسا پڑا لکھا پیر کیا یہ شرک نہیں ہے فلاں نہیں ہے یہ نہیں آپ نے جب دیکھا کہ یہ پورا جناب گرم ہو چکا ہے آپ نے فرمایا بھئیہ رکھے ہماری بھی بات سنو کے طرح سمجھائی آلہ حضرت آئیدار گلڑا ربی اللہ عنہ آپ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ تُو ایک دروازے پر اتنا آگ بگولا ہو رہا ہے مجھے ایک بات بتا کیا عشق کے دلائل تجھے حدیث میں نظر نہیں آئے اُس نے کہا حدیثوں میں ہے ہی نہیں فرمایا میں حدیث پڑھتا ہوں ترے سامنے آقا کریم علیہ السلام نے کیا یہ نہیں فرمایا اَنَّمَ الْقَبْلُ رَوْضَةٌ مِّن رَوْيَضُ الْجَنَّةِ اَوْحَفْرَةٌ مِّنْ حَفْرَةِ النَّارَ کے یہ جو قبر ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے فرمایا بلکل یہ حدیث ہے فرمایا جہنم کا گڑا کس کی قبر ہوتی ہے فرمایا بابا کے بارے میں کیا قیلہ کہتے تو مسلمان ہنو لقوں مسلمان کی اپنی نگاہیں فیسے اچھا فرما مسلمان ہیں بلکہ مسلمان گھر ہیں بلکہ یہ کامل ہیں فرما مسلمان کی قبر کیا ہوتی ہے تو وہ کہنے لگا وہ جنت کا باغ ہوتی ہے تو فرمایا بھئی اگر جنت کا باغ ہے تو سنیوں کو ابھی اس مسئلے کی صحیح طرح سمجھ نہیں آئی ہے ورنہ چاروں طرف سے دروازے وہ بہتی لگا لیتے یہ تو قدموں کی جانب سے لگا ہوا ہے باغ اگر ہے تو اس کو جدر سے بھی دروازہ لگا ہوگے تو باغ کا ہی دروازہ ہوگا اگر مومن کی قبر یہ جنت ہوتی ہے تو جدر سے بھی دروازہ لگا ہوگے تو جنتی دروازہ ہی بنانا آپ نے جب یہ سمجھایا تو وہ حیران و ششدر رہ گیا بعض لوگ آپ کو کہتے ہیں میں اہلِ قرآن ہوں میں اہلِ حدیث ہوں بڑا کچھ کہہ دیتے ہیں اصل بات یہ ہے میں علامہ اکرام صاحب کی توجہ چاہوں گا جس طرح آلو بخارے کا آلو سے تلق نہیں ہوتا اسی طرح کئی لوگوں کا عدیث سے تلق نہیں ہوتا اپنے آپ کو کہہ ضرور لیتے ہیں یہ کونسی بات ہے یہ جیسے لوگ لیکھ رہتے ہیں یونانی دعا خانہ یونانی دعا خانہ اس کا یونان سے تلق ہی نہیں ہے پرلے درجہ کا جاہل بیٹھا ہوا نام کو کہہ اس کر رہا تو اسی طرح کئی لوگوں کا قرآن اور عدیث سے تلق نہیں ہوتا ٹائٹل وہ لگا لیتے ہیں یہ آپ کو کس نے اجازت دی رہی تاہیدارِ گولنہ نے ایک مسئلے میں بات سمجھا دی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ حوالہ کا معاملہ میں اللہ کیسے مورد کرتا ہوں جو میں نے پڑھا تھا مجھے مستحضر ہے میں نے آپ کو سنا دیا یہ آپ کے قدموں والا دروازہ اور یہاں پر یہ جب سیدی امیرہ علیہ سننہ سے سوال ہوا تو آپ نے بڑا خوبصورہ جوہا ہے فرمایا یہ ہمارے بزرگوں سے نسل در نسل یہ چلتا رہا ہے اور یہ منقول بھی ہے معروف بھی ہے اور معمول بھی ہے سمجھا رہی ہے تو جب اتنی بات منقول ہو معروف ہو مشہور ہو معمول بھی آؤ تو پھر ہم اس کا کیسے ویسے بھی قبر جنت کا باغ ہے تو اس دروازے کو جنتی دروازہ کہنے سے مسئلہ کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ ویسے بھی ذنی معاملات ہوتے ہیں ذنی معاملات ہیں یہ کوئی عقائد کی اگر کوئی نہیں بھی مانتا اور اولیاء کو مانتا اور اس کی عقائد ٹھیک ہے تیٹس ہو کے لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دروازے کی وجہ سے تو مولیاء کے دشمن بن جاؤ اور جو جاتے ہیں ان کو مچھرک بنا دو تو ایسی بات نہیں ہے کیا دنیا میں بھی جنتی دروازہ ہو سکتا ہے یہ جنتی دروازہ بھی ہو سکتا ہے حدیثوں میں تو جنتی آدمیوں کا بھی تو پتا چلایا تھا ہر نبی جنتی ہے یقینی طور پر پھر صاحبہ اکرام دس صاحبہ مشہور ہیں جن کو جنت کی بشارت بزبان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگی پھر یہ تو قطع جنتی پھر مطلقا ہر صاحبی جنتی پھر جس کا ایمان پر خاتمہ ہو وہ جنتی جنتی دروازے کی حقیقت بتاؤں میں آپ اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے بیداری میں محبوب باری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری زیارت کی اور وہ بھی اس حال میں کہ خونافہ راشدین کے ہمراہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دروازے سے گزر رہے تھے جس کو آج کل بہشتی دروازہ کہتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس دروازے سے گزرا وہ امن میں آ گیا تو اس حکایت کو اس واقعے کو بے شمار اولیاء اکرام رحمہ اللہ السلام نے برقرار رکھا اور آج تک مسلمان اس کو تسلیم کرتے ہا رہے ہیں یہ ہے بہشتی دروازے کی حقیقت بزرگ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو اس دروازے سے گزرتا ہوا دیکھا اچھا سبحان اللہ تو نبی علیہ السلام نے جب اشریف آنوی صاحب کے خواب میں آکے دوباند مدرسے کی بنیادیں کھیچی تھی تو انہی پاک پتن والوں نے دوباند مدرسے کو نبی علیہ السلام کا مدرسہ کیوں نہیں بان لیا ٹھیک ہے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا یہ نہیں میرا کلپ ہے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کی حقیقت لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھنا اس میں میں نے یہ پوری کی پوری ڈیٹیز بتائی ہے بہشتی دروازہ دنیا میں کوئی دروازہ نہیں ہے خانے کعبے کا دروازہ بھی بہشتی دروازہ نہیں ہے ادھر ایک بدماج تھا وہ کہتا ہے میں کعبے میں پانچ دفعہ گئے ہوں اور میں ایس ایسے کر کے مکے دکھاتا ہوتا تھا پائے تو کعبے بچ دفن بھی ہو جا اس کی بنیاد پہ کسی نے بیشتی نہیں ہونا کیوں بقیہ گرکت قبرستان میں دس ہزار صحابہ کی قبریں ہیں اور اسی قبرستان میں عبداللہ ابنہ عبی منافق کی قبر بھی ہے کیونکہ قانونن تو وہ مسلمان تھا نبی علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا بخاری مسلم میں آتا ہے اپنا لعاب دہن اس کے موں میں ڈالا ہے تو مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا ہے تو اب کیا جی وہ چونکہ مدینہ میں دفن ہوا اپنے جنازہ بھی پڑھا دیا تو اس کی ایسے بکشا جائے گا قرآن نے کہا سب سے نچنے درجے میں ہوگا نبی کا جنازہ پڑھانا نبی کا تھوک مبارک نبی کا کرتہ مبارک کوئی نفع نہیں دے سکا تو آڑے بچتی دروازتیں سب بڑھائے بڑھوئے ہیں ہاں دنیا میں ایک جگہ ہے جسے جنتی ٹکڑا کہا گیا ہے وہ بخاری اور مسلم میں عدیث ہے میرے گھار سے لے کے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ جو اس میں آگا ہے وہ جنتی ہو جائے گا نا اگر کوئی کہتا ہے یہ ہے تو ان کو کہیں گے فلانے دوسرے مخالف بزرگ نے ہوتے ہوتے کہیں گے نہیں ہوتے پاہ میں جیتے مرضی ٹوڑ جائے نہیں ہوئے گا تو ان کا توڑے بھی جیتے مرضی ٹوڑ جائے اینجنی ہوندہ نہیں ماننے کے لیے تیار ادھو سے جتنے ہمارے سیاسی لیڈر فوجی لیڈر باقی جاتے ہیں وہ بیٹھے ہی ریاض الجنہ میں ہوتے ہیں ان کے لیے ریاض الجنہ خالی کرا دی جاتا ہے بھئی وہ تو چوکڑی مار کے بھی کوئی بیٹھ جائے جنتی تو نہیں ہوگا وہ جنت کا ٹکڑا ہے آپ وہاں جائیں اس پہ امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ قبر رسول سے لے کے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے نبیل اسلام کی قبر مبارک حضرت ابو بکر عمر کی قبریں جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے زمین کے اوپر جنت کا ایک ٹکڑا ہے لیکن اس کے اندر داخل ہونے سے کوئی جنت میں نہیں داخل ہو جائے گا آمازہ بریلوی صاحب نے ایک شیر لکھا ہے جنت میں آ کر نار میں جاتا نہیں کوئی انہوں نے اسی قبر شیر کیا جب وہ جنت البقی اس میں بیٹھے نا ریاض الجنہ میں تو انہوں نے کہا کہ جب عدیثوں میں ہم نے سنا ہے جو ایک دفعہ جنت میں چلا جائے گا دوبارہ دوزق میں نہیں جائے گا تو انہوں نے کہا یا اللہ میں ایک بار جنت میں آگے ہوں تو اب میں امید کرتا ہوں کہ میں دوزق میں نہیں جاؤں گا تو یہ شیروں تک تو بات ٹھیک ہے ورنہ تو آڑے سیاسی لیڈر جنہاں تسی انہیں گالان کٹ دے ہو دل بیچے وہ تو سارے ادھر جاتے ہیں وہ تو قابے کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں تو قبر رسول کے لیے ان کو بھی اندر لے کے جائے جاتا ہے کہتا ہے نہیں نہیں وہ نہیں جان گے توسی بھی نہیں جاؤ گے بھائی کوئی بھی نہیں جائے گا اس طرح سے کوئی جنت دوزق کا فیصلہ نہیں ٹھیک ہوگی میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں یہی میرا تعارف ہے گداہِ مصطفیٰ ہوں میں